ہمارا چینل ہے ای لرننگ بائی عطور رزاق سبسکرائب ناو ای لرننگ بائی عطور رزاق ملزم انداز میں ایک خاص تردی سے ملزم حدود میں رہتے ہوئے کوئی کانگ سے انجام دینا سامین نے بازم کی اس جہانِ آبوکیس کا ذرہ ذرہ اپنا وجود نظم حدود کے بدولت سائل رکھے ہوئے ہیں یہ حقیقت ہے کہ نظم حدود کسی بھی پر یا کسی بھی قوم کی دلدگی میں بہت امجل کا حامل ہے وہ قول شاید ذہر میں ایشید اوام آئین کی پابلتی سے ہے ذہر میں ایشید اوام آئین کی پابلتی سے ہے وہ جو ان کو آزاد یا سامان شہبر ہو گئی قاضر سامین نظم حدود جتنا اہم ہے اتنا مفید کی ہے پوری جدئی کا انصار جتی پر ہے کائنات کا سارا نظام اسی کی تہاری چل رہا ہے اور جہاں نظم حدود کی پابلتی آگی ہے وہاں اس کے سمراب بھی حاصل ہوتے ہیں جو قوم نظم حدود کو اپنا شعار بنا لیتی ہے تو طرف کے اُن کے قلب چھونتی ہے جندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو کوئی بھی کوشہ ہو نظم حدود کی اہمیت مصلب ہے اگر یہ نظم حدود تخضر ہو جائے تو اس دنیا رنگ و پوکے تمام حسین منادر تمام رانائیہ تمام رنگینیاں بکھر کر رہ جائے گی ایشائے میں کیا کوئی کہاں ہے جس باہمی سے قائد نظام سارے پوشید ہے یہ نفتاوتاروں کی زندگی میں ہواں کی جولانی ہو یا پہاڑوں کی آنکھ پشانی ندینالوں کی رواڑی ہو یا ندیالوں کی تغیاری سب کی طاقت اور خست و ترکشی کا راز نظم حدودات میں پوشیدہ ہے ہواں جو انسان ہو وہ تمام اخلقاتِ قائدات کیلئے بہت اہم ہیں اور بنیادی ضروریات کے حیثیت پرسکی ہیں اگر نظم حدودات کی دائروں کو توڑ کر آنگ یا سفار کی صورت احتیار کرنے تو جہاں مفتان سے ثابت ہوتی ہے اسی طرح پانی بھی انسانی سے ضرورت ہیں اس کی مناسب کو راہ میں تمام ویروس کیلئے پیدا میں خیاب کر آتی ہے لیکن اگر یہی پانی اب سے حدود کو توڑ کر بہت زیادہ مقتار سے ارخ ساتھ آجائے تو سیلا کی طلب احتیار کرنیتا ہے اور بنیادی انسانی کے لئے رحمت سے ضرورت بن جاتا ہے یہ صرف اللہ کی مدر ہے کہ اس نے ہر چیز کو ایک خاص نظر منظر سے بنایا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمام انسانی کے لئے ایک منظر 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 سے نہیں چل رہے ہیں کیا سورج اور محبے ایک رفت و ذکر کے منظر میں گردش نہیں کر رہے ہیں کیا سیائے بھی اپنے اپنے مناسب رفتار سے نہیں چل رہے ہیں اگر ان کی رفتار میں یا ان کے مدار میں ذرا سے گردن ہو جائے تو ان کا آخر میں ایسا شدید تسابق ہوتا ہے جس میں کسی بھی جانتار کا بچ نکلنا کسی موجودے سے کم نہ ہوگا یا مولوں کا کھیلنا منچوں کا قبطل موظموں کا آنا جانا زندر کا تغیروں قبطل غردے کے اس قائلات کے کمام نظاری نظر مذر سے کم بذہر ہیں سامینہ ماماگاڑ ہی اسی طرح ہماری مومی صدقی میں بھی نظر مذر کی بڑی احجت ہے کیونکہ کوئی بھی قوم ہم نیس لوگوں سے ملکل بلشی ہے پر قوم کی بنیادی ہیگائی ہے اور کوئی بھی قوم اپنے افراد کے تعاون صحیح طرح کیلئے ملاز ہوتے کرنے کے قابل ہوتی ہے ہر فرد قوم تعمیر ترقی پر دعائیں بھی دار ازا کرتا ہے اللہ میں اتبار میں بجا پر پارا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے مللت کے مقذر کا ستارہ لہذا اگر سوام افراد اپنی ذمہ دار یا اثر طریقے پر نبائے تو تب ہی ان کی قوم ترکی کے شاہرات پر گاؤنظر ہو سکتی ہیں اگر تعلیم میدار اندرس مدرس کی فابت بھی نہ کریں تو تعلیم میدار کی تعمیر بہتر خدوث پر نہیں ہو سکتی اور وہ تعلیم میدار میں جی کا اقوام کے عارض سے بیچھ رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بلا بھی پوری قومت تعلیم سکتی کا شکار ہو جاتی ہے اسی طرح اگر سرکاری زفادت میں بھی مناسب کو آنے نہ ہو آنے اور جانے کے اوقات مقرر نہ ہو تو ہر ایک دفتر پر اپنے مرزے سے آئے گا اور اپنے مرزے سے کام کرے گا جس کی وجہ سے فائدہ ہونے کی بجائے نفصاد ہوگا اور تمام سرکار باری حکومت ٹھپ ہو کر رہ جائے گا کسی شاہر نے کہا ہے ہما ہنگی سے ہے مصبت جہاں کی ہما ہنگی سے ہے مصبت جہاں کی اسی سے ہے بہار اس بوستہ کی عزیز ساتھیوں اسی طرح اگر تعلیم ایک مفتوس ازاق راقات پر عمل نہ کریں وہ سپر سکون نہ جائے وہ سپر اپنا کام مقامل نہ کریں تو پھر مقواست کسا ہی لحیل و بطیم کیوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور وہ اثر اور پاکم امتحان کی رات یہ کہتا ہوا پا جاتا ہے کہ خدا آرہا ہمیں ہار سے اب کچانا خدا آرہا ہمیں ہار سے اب کچانا کہ آرہا ہے اب امتحان کا زمانہ تامین اے بابا قائد تابعی سے ادارہ ہوں یا کھیر کے میدان یا کچھ ہوں یا بازار ، سر اور دفاع کے رہوں یا تفریحی میدان غرص گرتوں پیش میں ہر جگہ ہے۔ نصف زفتہ کو پیشے نظر رکھا جاتا ہے جبکہ محقام عمل پر ہم محبت پاک ہے آج حضراء کی محترشت حشرات اور گیر مقوڑی بھی زندگی کے اسے دنے رسول پر کا عزد ہے آپ چوٹیوں کو دیکھ لیں یا شاہد کی بچیوں کی زندگی کو ملاحظہ کر لیں کس اتحاد و اتفاق اور نظر سب سے رکھتی ہے جبکہ انسان اشرف مقوقات ہونے کے باوجود لڑائی جبروں میں مصروف ہے مقوال شائد چوٹیوں میں اتحاد و مکھیوں میں اتفاق چوٹیوں میں اتحاد و مکھیوں میں اتفاق آدمی آدمی کا دشمن خدا کی اشارت ہے سامین مقوقات دماغ کائنات میں ہمارے لئے نظر مذبت کا سبب موجود ہے بلکہ ہمارا آئین بھی ہمیں نظر مذبت کے ساتھ جیلے کا سبب کھاتا ہے یاد ہے کہ ہمارا مذبت ہمیں نظر مذبت کے ساتھ نعید غالب تعلق دیتا ہے تو حضرات آئیے ہم غفت ناداری کی چادر اتار کر اپنے ہر کام کو ایک بہترین نظر زب سے آراف تکری تاکہ ہر موٹ پر کامیان بھی ہماری قدم موجود کریں نگاہ فلند سخت سے لواز جاؤ پر سوز نگاہ فلند سخت سے لواز جاؤ پر سوز یہی ہے رکھتے سفر میرے کاروان کے لئے وما دومیوں کے اللہ بلہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ